بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کوکونٹ سوفٹ بسکٹ کے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بنانا بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی دیسٹی لگتے ہیں اس کو بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوں گی ناریل کا برادہ 200 گرام یا ایک کپ دودھ 250 ایمل پیسی ہوئی چینی ایک کپ ونیلہ شوگر 1 ٹیبل سپون مکھن 1 ٹیبل سپون فوڈ کلرز پیسی ہوئی چینی آدھا کپ بیکنگ پوڑا 1 ٹیبل سپون آئل 1 فورت کپ میدہ 24 کرام دودھ آدھا کپ ونیلہ ڈروپس ہاف ٹی سپون انڈے تین ادھت پین میں مکھن ڈال کے اس کو پھگلا لیں ناریل کا برادہ شامل کر دیں اور ہلکی آگ پر تین سے چار میرے تک روز کر لیں دو شامل کر دیں اور اچھے سے مکس کریں اور تین سے چار میرے تک پکا لیں چمچ آپ نے لگا تر ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب اس میں چینی شامل کر دیں اور اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد تین سے چار میرے تک پکا لیں یہاں تک کہ چینی نے جتا بھی پانی چھوڑا ہو وہ خوشک ہو جائے اب اسے تین برابر حصوں میں تقسیم کر لیں اور فور کلر ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں ایک بول میں تینوں انڈے توڑ لیں اور اسے اچھے سے بیٹ کر لیں یہاں تک کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے یاد رہے کہ انڈے آپ کے روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے چینی شامل کر دیں اور تین سے چار میرے تک بیٹ کریں آئل ڈال کے تین سے چار میرے تک بیٹ کریں میدہ اور بیگنگ پورٹر چھان کے شامل کریں اور اچھے سے فول کر لیں ونیلہ ڈراب سو دور شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں اب اس مکسٹر کو تین برابر حصوں میں تقسیم کر لیں جو کوکونٹ آپ نے کلر فور تیار کیا تھا اور اس میں برابر کونٹوٹی میں ڈال دیں اور اچھے سے مکس کر لیں ایک بیکنگ ٹرے لے کر اس پر بیکنگ پیپر بچھا لیں چمچ کی مدد سے اس سے ون ٹیبل سپون کے قریب یہ امیزہ رہ لیں اون کو ون ایٹی دگری پر رکھا پہلے سے پندہ منٹ کے لیے پری ہیٹ ضرور کریں اب ان کوکونٹ کیکس کو بیک کرنے کے لیے ون سکسٹری دگری پر اون کو رکھنے کے بعد پندہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کر لیں یہاں تک کہ اس پر ایک پیارا سا کلر آجائے بیک کرنے کے بعد اسے روم ٹیمٹیچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائے تو اسے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے پانچ سے چھ دن کے لیے آپ رام سے سیف کر سکتے ہیں اتنی کونٹیٹی میں تقریباً ففٹی فائف تو سکٹی کیکس آرام سے تیار ہو جائیں گے آپ اسے ایز ایک گفٹ بھی دے سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی و مزیدار لگتے ہیں اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا میں انشاءاللہ آپ کے لیے کو رسپی لے کر آوں گی تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ